مددس ابن جونزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مزدور مجھے چاہیئے تھا تو میں مزدور لینے جلا گیا مزدور بیٹھے ہوتے تھے بغداد کی سڑکوں پر تو کہتے ہیں اور مزدوروں میں میں پہنچا تو ایک نوجوان کمزورزہ مجھے دکھائی دیا میں اس کے پاس اس کے چیرے پر نا تقوی کا نور تھا پیشانی پر عبادت کا سرور تھا تو میں نے کہا بیٹے مزدوری کرو گے کہنے لگا کروں گا لیکن میری کچھ شرطیں ہیں تو میں نے مسکر آکے کہا میں نے کہا بیٹے مالکوں کی شرطیں ہوتی ہیں کہ مزدوروں کی ہوتی ہیں کہنے لگا میں ذرا نوکھا مزدور ہوں میری شرطیں کہا کون سی کہنے لگا لوگ چار دیلار مزدوری لیتے ہیں میں تین لوں گا میں نے کہا یہ تو بڑی ہوتی شرط ہے باقی کی بھی اس طرح کی لاکھ لیں چار لیتے ہیں میں تین لوں گا دوسری شرط کیا ہے کہنے لگے جو آپ کام کہیں گے جل جمی سے کروں گا لیکن جب آزان ہو جائے گی تو میں جہاں کام ہوگا وہی چھوڑ دوں گا میں پھر آگے نہیں بڑھو گا تیسری شرط میری یہ ہے کہ میں کام کروں گا آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا کہتے ہیں رند مزاج تھا مجھے پسند آیا میں گھر لے آیا کام بتایا جو کام مزدور سارے دل میں کرتا ہے اس نے دو گھنٹے میں کر دیا جب آدمی کام شروع کرا لے تو کام بھی نکلتے رہتے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا اور کر دو وہ کام کرنے لگا آپ فرماتے ہیں رمضان نہیں تھا ویسے اوقات تھے کام کرنے لگا دوپیر کا وقت ہوا زہر کی اضان ہوئی تو اس نے مٹی نکالی ہوئی ہے بلے آج سے نہیں کہتے ہیں پنجاب مٹی نکال کے بار رکھے تو رستہ تھا ہمارا گزرنے کا ادھر اضان ہو گئی میرا بیٹا کہنے لگا چلے جانا نمال پڑھنے لگا اس کو صحیح کر دو کرنے لگا چھوپ کر تیرے والد سے وعدہ ہوا تھا جب اضان ہو جائے گی میں کسی کی نہیں سنوں گا صرف اپنے خدا کی سنوں گا کہتے ہیں وہ وہی چھوڑتے چلا گیا دوپیر کا وقت ہوا تو میں نے کہا بڑا نیک ہے میں نے اس کو کا کھانا کھا لو تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے نفلی رکھا آپ فرماتے ہیں شام ہوئی میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے کہنے لگا میرا آپ سے وعدہ ہوا تھا کام کروں گا اب بھی تیسی سوال کا جواب نہیں دوں گا تو میں نے کہا کل کہاں ملو گے کام کچھ اور کرانا ہے کہنے لگا حضرت جی پڑھے لکھے آدمی بتائیے کل تک آپ زندہ رہیں گے مجھے تو کوئی نہیں بتا آپ کو خور ہے تو وعدہ کر لیتے اب فرماتے ہیں یہ کہہ کہ وہ گزر گیا چلا گیا اگلے دن میں صبح لینے گیا مزدوروں سے پوچھا وہ کدھ رہتا کہنے لگے وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ تین دن آرہا ہے جب میں تین دن آر کمالیتا ہوں باقی سارا ہفتہ اللہ کی عبادت میں اور محمد پر ضرور پردے میں گزار گئے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب نہیں آئے گا ہفتے والے فرماتے ہیں میں ہفتے تک میں نے انتظار کیا ہفتے والے دن دوبارہ لینے گیا لے کے آیا انہی شرطوں پر دوبارہ کام کرایا تیسرے ہفتے چوکھے ہفتے پھر میں گیا لے لے تو مجھے وہ ہفتے میں بھی نہ ملا میں نے لوگوں سے کہا وہ کدھر ہے کہنے لگے بڑا سخت بیمار ہے گھر کدھر ہے کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچھی عبادی ہے ان میں ایک جوپڑی میں رہتا ہے کہتے میں وہاں پہنچا دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا عزرت جی اے موزر شبنے جوزی آ جاؤ دروازہ کھلا ہوا ہے تجھے کس نے بتا دیا کہ دروازے پہ میں ہوں مارے ہی ماروں کی خبر لیتے ہیں آپ اللہ والے ہیں تو میری کی مہرداری آپ نے کرنی تھی کسی بڑے نے تھوڑی کرنی تھی کہتے میں اس کے پاس جاک کے بیٹھا تو تیز بخار ہے اکے کھول کے کہنے لگا حضور آپ آگئے میری چھوٹی سے مشکل ہے ہم کر دیں گے کر دوں گا کہتے میں جیب میں اس نے آج دالا تو تین بنار نکالیں کہنے لگا میں آج رات انتقال کر جاؤں گا عرش فرش پہ بانگا ملیا مکہ پہ گئے شور بلے شاہ سا نیجو مرنا اے مر گیا ہی کوئی ہو اے بارل شاہ نیجو مر دے بارل شاہ نیجو مر دے جن عقیتیاں لے کمائیاں نے اکبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافی مختتہ میں زندگی ارے یہ ہے شاہ میں زندگی پھر صبحیں دوا میں زندگی کہنے لگا پیسے رکھ لو میں مر جاؤں گا رات کو یہ پیسے لے لو کہا لالا جب دن کا اجالہ ہو جائے تو میرے ان پیسوں سے کفن دفن کفند بس کر دینا اور اس قبرستان میں کبر کھود کے مجھے دفن کر دینا اسی پیسے دیکھو جنہیں یہ لگ دے تینا کوئی ساڑا دردی یا دفن کر دینا کہتے ہیں پھر دوسری جیم میں آگ جالا اور کہنے لگا یہ موٹی یا ہیرے کی مجھے جب آپ دفن کر لیں زور سے پہلے تو اثر کے بعد حرور رشید وادشاہ نکلتا ہے سیر کر دے اسے عوان دینا آپ کی بات نہیں سنے گا کہنا تیری یہ کمانت ہے وہ پھر آپ کو بلائے گا تو انگوٹھی اسے دینا اور پھر آپ بس یہ دو میرے کام کر دیں اللہ آپ کو جزا دے گا پھر آپ میری طرف سے جزا کے متحق ہیں اللہ آپ کو دے گا کہتے ہیں میں نے کوئی اور بات کرنی چاہی تو اس جوان نے آتوان دیئے کہنے لگا حضور وقت تھوڑا رہ گیا ہے رات جانا ہے مجھے اپنے رب سے تنہائی کرنے دے گناہ لمبے شوڑے ہیں ماں بھی مانگنے دے فیرست بڑی ہے میرے پاس تائیم تھوڑا ہے میں بدکار پرانا خادم میں نے کسے ادھر ملی نہیں ٹوئی یہ تباسف یار میں نظر جو کیتی تباسف واسف یوئی مجھے پتہ ہے پتہ سارا ہے سردار نو کیتی ہیں دار ادھا پڑھنا پایا ہی تیرا پلاہ ہو سی فرمایا آپ جائیے فرماتے ہیں حضرت مہدر صاحب نے جوزی نو اٹھ کے آ گیا لوگ سو گئے وہ بھی سو گیا ہوگا پر مجھے ساری رات نیم نہیں آئی اس کے جملے مجھے ستاتے رہے رات بڑی مشکل سے کٹی دن کا اجالہ چمکا بڑی مشکل سے سورج نکلا تمہیں گیا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے ہی کھل گیا خوشبوے دور دور تک میرا استقبال کرنے لگی کہتے ہیں چیرے سے کپڑا ہٹایا تو یوں لگا ابھی ابھی دیدار کر کے سویا ہے ابھی ابھی کسی کہا چیر ہویا میں نکتر لے لیں دیا کہ دیموڑ میرے بلواگا خواب میری وچ ایک وار جیا میں میں ساری عمر نہ جاگا کہتے ہیں ابھی ابھی سویا ہے میں نے دو تین آدمی ساتھ لیے تھے رسل دیا کفن پینایا جب جنازہ لے کے اٹھے تو پتہ نہیں مخلوق کدھر کدھر سے آگئی یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے یہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے اور محبوب کی گلیوں سے ذرا دھوم کے نکلے اور میرے مرنے پہنسو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہنے الودا سرکار خود تشریف لائے گے کہتے ہیں جنازہ اٹھا تو پتہ نہیں کدھر کدھر سے مخلوق آئی اسے دفن کیا فرماتے ہیں سر کے بعد میں انگوٹی لیے گیا حاروز رشید نکلا آواز دی میری بات نہ سنی اور میں نے کہا تیری یہ کمانت ہے میرے پاس مجھے تنائی میں لے گیا جب میں نے انگوٹھی دی تو چیخے مار کر رونے لگا کہنے لگا انگوٹھی والا کدھر ہے وہ کدھر گیا انگوٹھی والا میں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا کہتے ہیں حاروز رشید تڑپا اتنا رویا بادشاہ کہ مجھ سے سمحلانا گیا وہ قبر کدھر ہے میں قبر پہ لے گیا تو قبر پہ لیٹ گیا قبر چونتا سر پہ خاک ڈالتا روتا تڑپتا جب جب تسلی ہوئی تو میں نے کہا بادشاہ نا اس نے کچھ بتایا میں تو بتاتا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا یہ کون تھا یہ مرنے والا کون تھا واروز رشید کیا لگا ابن جوزی یہ میرا بیٹا تھا یہ میرا لخت جگر تھا یہ میرا جگر پارا تھا یہ ٹکڑا تھا میرے مجود کا حسابہ کہ تیرا بیٹا اور فقیر سلام اس پر کے جس نے بیٹسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی تو کہتے میرا بیٹا مجھے کہتا تھا اببا جی جو کچھ آپ نے بنا لیا اس کا جواب کیسے دھو گے اتنا کچھ کٹھا کر لیا ہے تو اللہ کے حضور کیسے باز پرس ہوگی کس طرح کھڑے ہوگے جتنی ٹانگیں دراز کر لی ہیں جاتی دفعہ کیسے سمیٹ ہوگے درویشوں کے پاس بیٹھتا تھا بینور جنار کے پاس جاتا تھا یہ بزرگوں کی باوت پائی کے پاس جاتا تھا حاضر ہی دیتا تھا اس کا دل دنیا سے دور ہو گیا تھا